عزیز طلبہ طالبات دوستو ساتھی امید کتب آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیزنہ میرا آداب بھی ہے امید ہے کہ آپ سب ان دنوں خاص کر خدا بندے کریم کے فضل و کرم سے صحت و تاندوسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور میری دعا کہ خدا بندے کریم اسی طرح آپ کو خوشی اور تاندوسی عطا کریں اور بہت سے طلبہ طالبات آج کا جو ایم اے اردو کے حوالے سے اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں ان کے جو سوالات پہنچے ہیں آج ان کے سوالات کی روشنی میں ہم ایم اے اردو پار ٹو تحقیق و تبدیوین جو پرچہ ہے اس میں سے اب ایک ٹاپک جسے تعلیق جس کی جمع تعلیقات ہے آج اس کے حوالے سے جانے گے اور ان طلبہ طلبات کا بیان کرنا کہ ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں سمجھا جائے ہمیں اس کے معفوم اور مطلب کی سمجھ نہیں آرہی آج ان کے سوالات کی روشنی میں میں اور آپ دونوں مل کر جانے گے کہ یہ جو موضوع ہے ٹاپک ہے اس کا مطلب کیا ہے آہر اس کا جو بنیادی مقصد وہ تحقیقی میدان کے اندر وہ کس طریقے سے بہ آسانی طریقے سے وہ ادا کیا جا سکتا بھی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے قبل میری آپ سبی سے درواز بھی ان لوگوں سے جو نئے ویوز یہاں پہ آئے ہیں کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچتی بھی رہے تو جیسا کہ ہم نے اپنے آج تاروح میں دیکھا کہ ہمارے جو آج کا موضوع وہ تعلیق جس کی جمع تعلیقات یا انگریزی اس کو کومنٹس کے نام سے پکارتے ہیں اور یہ اردو زبانو عدب کے اندر خاص کر جو تحقیقی اور تنقیدی میدان ہے اس کے اندر وہ بے حد ہی ضروری اور اپنی اہمیت کا خامل بھی ہے اب اس کے جگر مطلب کے حواد سے دیکھیں جو لفظ جو تعلیق ہے یہ تعلیق کی جمع تعلیقات ہے جس کا جو مادہ ہے نا وہ آئین لام اور کاف سے آہذ ہوا ہے اور اس لفظ کا جو مطلب یا معنی وہ ہیں کہ مال و اسباب کی ضبطگی کرنا یا مکان کی کرکی کرنا یا کتاب کا زمیمہ لگانا خاشیہ تعلیق خاشیہ پر تنبی باندھنا یا کسی بھی تحریر کا خلاصہ وہ بیان کرنا اسے اردو کے اندر تعلیق یا تعلیقات کے نام سے پکاتے بھی ہیں بعض اوقات یا بعض نقاط کے تعلیق کو تعریفی یا میدانی معلوماتی نوٹ سے بھی تعبیر دیتے ہیں جو کہ اس کی مثال ہمارے پاس واضح ہوتی ہے جس کا مطلب ابھی ہم اسطلاحی طور پر دیکھیں گے کہ واقعی کہ ہے یہ تعریفی یا معلوماتی اعتباس نوٹ کی تعبیر درست ہے یا نہیں ہے اگر اسطلاحی طور پر اس لفظ تعلیق کا مطلب دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ ایسی تفصیل یا ایسی ایکسپلینیشن ہے جس کے ذریعے مطلب کے متعلق جو اتنا اضافی معلومات حاصل کرنا البتہ وہ جو معلومات ہیں وہ ناگزیر نہ ہوں اسے اسطلاحی طور پر تعلیق یا تعلیقات کے نام سے پکارتے بھی ہیں اکثر یہ جو طلبہ طالبات ان کے حوال سے یہ مایوس کو اظہار کرتے ہیں جو کہ سرسر گرد اور گلتی کی بنیاد پر قیم ہے مایوسی نہیں کرنی تھوڑی سی کوشش کرنے سے کوئی بھی کام ہے وہ ممکن میں تبدیل ہو جاتا ہے تو لہٰذا آپ نے اس حوال سے پریشان نہیں ہونا ہم نے اس کے بارے میں محتوصہ طور پر جانا کہ اسطلاحی طور پر جو تعلیق کا جو مطلب کو ایسی تفصیل ہوتی ہے جس کے ذریعے مطلب میں یا مطلب کے متعلق اضافی معلومات وہ حاصل کی جاتی ہیں ان کو فرہم کیا جاتا ہے اور جو فرہم کردہ معلومات وہ نا گزیر نہ ہو ان کو مجموعی طور پر یا اسطلاح طور پر تعلیق کے نام سے پکارتے ہیں جس کو انگریزی کے اندر کومنٹس بھی کہا جا سکتا ہے اب اس تعلیق کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مصنف کسی بھی جو مدون ہوتا ہے وہ تخلیق کار ہوتا ہے اس کی کتائیوں کی گریفت اور نشان دہی کی جاتی ہے جو کسی بھی فنپارے کے اندر کسی بھی تحریر کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں اکثر اوقات جو مصنف کا کام کہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں معاشر کے فنپارے کی کہہ وہ اکاسی کرنی ہوتی ہے لیکن وہ انسان ہونے کے ناتے کوئی نہ کوئی ایسی کتائیاں وہ کر گزرتا ہے جس کی نشان دہی عام تو پر نہیں ہو سکتی لیکن ان کی نشان دیاں وہ جو کتائی ہوتی ہیں ان کی نشان دی وہ اس تعلیق کے ذریعے ممکن ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس مصنف کی جو کتائی ہوتی ہیں وہ تخلیق کار کی جو کمیہ کتائی ہوتی ہیں اس کی گریفت اور نشان دہی کرنے میں ہم آسانی کے ساتھ اس کو عبور حاصل کر سکتے ہیں اور وہ نشان دی منشن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کتائی ہو چکی ہے یہاں پہ کمی ہو چکی ہے جو مصنف کے اعتباس سے وہ بیان کی جائے سکتی ہے اور جس کے ذریعے کی جاتی ہے اس سے تعلیق یا تعلیقات کے نام سے پکارتے بھی ہیں اب عام طب اس کو سمجھنے کے تعلیق سے دیکھیں یہ جو تعلیق لوگ ہے یہ عام طب درسی کتب کے اندر موجود ہوتا ہے اگر آپ ایم اے کی کتاب دیکھیں آپ تحقیق تدمین کا متعلیہ کریں اس میں دیکھیں آپ کوئی بھی جو تحریر پڑھ رہے تھے تو کتاب کے آخر میں کتاب کے سینٹر میں وہ کسی نہ کی صورت میں ایک خاص ریفرس موجود ہوتا ہے جو کہ اکثر اوقات تو اتھینٹی یا پروف ایبل ہونے کے واسے بیان کی جاتا ہے لیکن اکثر اوقات جب ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا ہے تو تحریر کی اندر کوئی نہ کوئی کمی یا کتہی وہ نمودار ہو جاتی ہے جو کہ اس تعلیق کے ذریعے ہم نشاندی کرتے ہیں اور اس اعتبار سے درسی جو کتب ہمارے پاس ہے فرسٹیئر کی ہے سیکنڈیئر کی ہے تھرڈیئر کی ہے کسی بھی آپ دیلے کے کلاس کی تو اس کے اندر آپ کو یہ عام توپے ملتی دکھائی دیتی ہیں اب اس سے جو کہ تعلیق کی جو اقسام ہے اگر ان پر بات کرے تو ہمارے پاس تقریبا تقریبا اس کی چھے سے سات اقسام ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہیں اب ان میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس جو قسم آتی ہے وہ استحادی تعلیق کے نام سے پکارتے ہیں اور یہ اس کی پہلی قسم کے اعتبار سے بھی آتی ہے اب دوسرے اعتبار سے اس کی باقی تو ہمارے پاس اس کی ارتبادی تعلیق کے بیاسی اس کی قسم آتی دکھائی دیتی ہے تیسرے نمبر پہ اس کی اضافیاتی تعلیق کے تباسی اس کی جو مثال ہمارے سامنے آتی وہ دکھائی دیتی ہے چوتھے نمبر پہ دیکھتا ہمارے افادیاتی تعلیق بھی اس کی چوتھی قسم کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہے پانچویں نمبر پہ دیکھتا ہمارے پاس اشاریاتی جو تعلیق ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور چھتے نمبر پر استدراکی جو تعلیق ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور ساتوے نمبر پر استنادی تعلیق بھی ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہے اور یہ بنیادی طور پر جو تعلیق ہے اس کی جو اقسام ہے یہ اپنی مثال آپ ہے جو تحقیق و تدوین کے میدان کے در کسی بھی مصنف کی تحقیق تخلیقار کی جو کمیہ کتائی ہیں ان کی نشاندی اور ان پر گرفت حاصل کرنے میں جو کاری کی ہے تحقیق نگار کی یا تنقید نگار کی وہ مدد بھی فرام کرتی وہ دکھائی دیتی ہیں اب اگر دیکھیں تو خواشی اور تعلیقات یہ باعتباعت تقریباً یقصہ معنی کی طور پر ہمارے سامنے آتے دکھائی دیتی ہیں اور امیں اکثر اوقات کچھ فرق بھی معلوم ہوتا دکھائی دیتا ہے اب اس کا جو بنیادی فرق وہ کیا ہے اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کا بنیادی کام پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جی طرح ہم نے اپنے پیچھے لیکچر کے در خواشی کے حوالے سے جانا وہ جو فٹ نوٹ کے حوالے سے ہے اب فٹ نوٹ محتصوص طور پر کسی بھی وہ فنفارے کے کسی بھی تحریکی وہ تشریح ہوتی ہے اب اس کا جو کام تعلیقات کا اس کا جو بنیادی جو کام ہے وہ اس سے خٹ کر ہوتا ہے اگرچہ معنی کے اعتبار سے تقریباً تقریباً ایک جیسے یہ سمجھ جاتا ہے لیکن ان کا جو کام ہے وہ ایک دوسرے تقریباً وہ فرق کرتا دیکھائی دیتا ہے اب فرق اعتبار سے تھوڑا سا جانتی ہیں اس کا جو بنیادی کام تعلیق کا وہ پہلے نمبر پہ پہلے نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے مطن کے اندر موجود ابحام کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے ابحام جیسے وہم کے نام سے پکارتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کسی شاعری کے حوالے سے زومانی لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے یا کوئی ایسا لفظ جو ایک دفعہ دو دفعہ استعمال ہوئے لیکن ان کا جو معنی ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اس اعتبار سے اس مطن کے اندر جو معفوم کے اندر جو ابحام پیدا ہوتا ہے اس کا خاتمہ وہ تعلیق کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو ہمارے پاس تحقیقی نگار کا وقت بچانے کے لیے وہ کم وقت میں وہ زیادہ اس تحریر سے اس فنفار سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جس کے ذریعے اٹھاتے سے تعلیق کے نام سے پکرتے بھی ہیں تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو ہمارے پاس تحقیق کے لیے ضروری مواد جو فراہم کرنا وہ تعلیق کے ذمرے میں آتا ہے اور یہ جو کام ہے بنیادی طور پر تعلیق کے ذریعے ہی اس کو سر انجام دیا جاتا ہے جو کہ پایا تکمیلتہ پہنچانے میں کسی بھی تحقیق نگار کی تخلیق نگار کی وہ مدد کرتا وہ دکھائی دیتا ہے چوتھے نمبر پہ باگ کے تو ہمارے پاس مطن میں موجود جو ماخذ کی نشاندہی ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ممکن ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر ماخذ جو تھے عام طور پر اس کی نشاندہی تحقیقی میدان کے تحقیقی میدان کے اندر دونوں کے اعتباسے یہ ان کی نشاندہی کا تات دکھائی دیتا بھی ہے پانچمیں نمبر پہ دیکھتے ہو یہ اس کا جو بنیادی کام وہ ہے زیلی مواد کو سمجھنے میں وہ آسانی پیدا کرنا ہے جو اس کے متبادل چیزیں دیکھ جاتی ہیں تاکہ اس کے مطن کو اس کے مفہوم کو اس فنپارے کے پس منظر یعنی بیگرڑوں کو سمجھ جا سکے وہ سمجھنے میں معاون اور مددگار وہ تعلیق کا بنیادی کام ہوتا دکھائی دیتا اب چھتے نمبر پہ باگ کے تمہارے پر کسی واقعے کے حوالے سے کسی شخص کے حوالے سے یا کسی مقام کے حوالے سے اس کا پس منظر بیان کرنا اس کو ایان کرنا اس کی ریالٹی کو ایان کرنا حقیقت کو واضح کرنا اور جس کے ذریعے کی جاتے وہ تعلیق کے نام سے ہی پکار جاتا ہے اور اس کو مجموعی طور پر انگریز کے کومنٹس کے نام سے بھی پکار جاتا ہے اور سمجھ آپ بھی جاتے ہیں عزید طلبہ طالبات آج ہم نے یہ مہتصد طور پر تعلیق اور اس کے پس منظر کو جانا اس کے بنیادی کام کے حوالے سے جانا کہ اس کا جو بنیادی کام تحقید اور تحقیق کے میدان کے وہ کس طرح کیوں کر اور کس لحاظ اعتاد دکھائی دیتا ہے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کومنٹس بوکس میں آگاہ کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ